بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو اپنے نیو موبائل کا انبوکسنگ کرتے ہوئے دکھاؤں گی اور یہ جو پرانا موبائل ہے اس کو میں نے آٹھ سال چلایا ہے گا یہ دیکھئے میری پیاری پیاری کزن بہن نے مجھ کو یہ دیا ہے گا یہ دیکھئے اللہ اس کو اس سے زیادہ نوازے خوشیوں کے ساتھ خوب دے کسی کو آپ کو چیز دیتے ہیں تو اس کی دعا بھی دینا چاہیے تاکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوب خوش رکھے اور اس سے زیادہ عطا کرے اور ہم کو بھی چاہیے ہم بھی آگے سب کو سمجھے ویسا ہی اس سے برکتیں ہوتی ہیں محبتیں ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے میں یہ دیکھئے میں اس کو انبوکسنگ کر رہی ہوں اس کے جو ریبن ہے اتنے پیار سے اس نے مجھے پیک کر کے گفت دیا دل تو نہیں چاہرہ کھولنے کا لیکن ضرورت ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے یوز کرنا اور کھولنا ہے یہ دیکھئے اس نے ریبن اس میں لگائے ہیں اس کو آپ اچھے سے ریبن نکال لے گا آپ کا کسی گفت میں بھی کام آ سکتا ہے آپ اس کو بھی پیک کر کے دے سکتے ہیں اچھے سے کھول لے گا ایسے اگدم سے کھیش دان کے کھولو تو پھر وہ اس کے سب بھٹ جاتا ہے ریبن بھی اور خراب ہو جاتا ہے آپ اگر اچھے سے نکالیں گے تو آپ دوسرے گفت میں بھی یوز کر سکتے ہیں دیکھئے اب اس کو میں نے کٹنگ کر رہی ہوں اس کے ریپر کو آپ اس کے ریپر کو بھی اچھے سے کھولیں گے تو یوز کر سکتے ہیں گے ورنہ تو بیکار ہو جائے گا ویسٹ ہو جائے گا پھر آپ اٹھا بھی سکتے ہیں گے دیکھئے یقین جانئے بہت اچھا مپائل ہے میں اس کو آج ہفتہ بڑ سے چلا رہی ہوں اور میں ڈال نہیں پائی تھی ویڈیو اب میں اس کی ویڈیو ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے میں کسی کمپنی کا وہ نہیں کر رہی ہوں لیکن جو میرے پاس موبائل آیا تو میں اس کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھئے میں نے اس کو کیسے انبوکسنگ کری ہے اس میں دیکھئے اس کے سب انسیکشن لکھیں سب یہ سب لکھا ہوا ہے اسی بیس پہ آپ اس کو یوز کریے یہ دیکھئے انبوکسنگ ہو رہی ہے اچھے سے اس کا باکس وغیرہ نکالیے تو پھر ٹھیک سے رکھ سکتے ہیں یہ جو میرا آٹھ سال پرانا موبائل ہے آج تک اس کا باکس میرے پاس سے سمجھ لیے قائدے سے چیز رکھو تو چلتی ہے یہ بہن نے ریپر کو ایسے ہی کر دیا پھر میں نے اس کو صحیح سے اچھے سے ٹھیک کر کے رکھ لیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو دوسری چیز میں یوز کر سکتے ہیں دیکھئے اس کی لیڈ ہے تار ہے سب ہے اس میں اور سوری بہن مجھے لیٹ ہو گیا اس کو انبوکسنگ کرتے میں دکھانے میں منت ہوتا جس دن آیا تھا اسی دن کرتے ہوئے دکھاؤ انبوکسنگ لیکن جو ہے بس رہ گیا کچھ بیزی تھی اس لیے اب میں نے اس میں ٹیمپر لگوایا تھا بیک کور لگوایا تھا جب میں نے یوز کرا جو پرانا موبائل تھا اس میں بھی میں نے ٹیمپر اور بیک کور لگا کے ہی یوز کرا تھا اب یہ دیکھیں اس میں سلپ ہے گی اس کو آپ اس میں انسیکشن اس کے پڑھ لیجے گا تب اس کو یوز کریے گا یہ دیکھیں پن دیکھ رہی ہے گی اس کے اوپر یہ اس میں جو ہے اس کا سم جاتا ہے اس سے ٹچ کریں گے تو اس میں سم موبائل کا سائیڈ میں ایک پن کی جگہ ہوتی اس میں سم ڈالا جاتا ہے تو اس کو ٹچ کریں گے تو اس میں سم جائے گا آپ کا اور یہ سب چیزیں یوز کر کے خواہدے سے رکھنی چاہیے تاکہ آگے ہم کو لائف میں اگر ہم سم وغیرہ چینج کریں تو میرے کام آ سکتی ہے کہ کوئی کاٹا یا کسی تیلیلی سے مجھے ضرورت نہ پڑے اس کو اچھے سے باکس کو میں نے جو ضرورت کی چیز تھی اس کو نکال لیا تھا باقی اس کو باکس کو میں نے رکھ دیا تھا یہ ہے دیکھیں میرے آٹھ سال پرانا موبائل ٹیمپر بھی میں نے اس میں لگوا کے یوز کر رہا تھا اور بیک کور بھی تب ہی تو اتنا چل گیا تھا اب یہ ہینگ بہت کر رہا تھا لیکن آج بھی ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ یوز نہیں کر سکتے ہیں گے ریٹ کلر ہے اللہ اس کو اس سے زیادہ زندگی صحت کے ساتھ دے یہ دیکھیں ٹیمپر لگانے سے سیفری ہو جاتا ہے آپ کا موبائل بائی چانس اگر گرے اپنے ہاتھ سے سلپ ہو جائے بچوں کے ہاتھ سے تو ٹوٹے گا نہیں اس کی سکرین ورنہ زیادہ خرچاتا ہے یہ دیکھیں بیک کور دیکھیں بیک کور میں ڈسٹ آئی ہے لیکن موبائل ساف سترا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا ہے اتنا پرانا ہے بلو میرا فیوریٹ کلر دیکھیں بس کو میں یوز کروں جو کچھ مجھے نکالنا ہے یوز کرنے کے لئے اس کو نکالوں گی باکس کو بند کر کے رکھ دوں گی جزا کرنا آپ کو میری ویڈیو دیکھنے کا میری ویڈیو اچھی لگا کریں لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیا کیے آج کل میں تھوڑا بیزی ہوں شادی وغیرہ سب طرف چل رہی ہے تو اس لئے ویڈیو ڈال نہیں پا رہی ہوں سوچتی ہوں بس رہ جاتی ہے کبھی کہیں جانا کبھی کہیں آنا یہی ہو جا رہا ہے یہ دیکھیں کتا خوبصورت سا کلر ہے فیوریٹ کلر ہے میرا بلو یہ دیکھیں ریل می دیکھیں سٹارٹ کر آپ اس میں اپشن ہے آپ کو سب سلیک کرنا ہے اس کو چوز کر کے اس کو سب کرنا ہوگا یہ دیکھیں اللہ حافظ جزاکاللہ بائی بائی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریے مجھے موسیقی